اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں غنسیم اختر مراظبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ آج کا جو فارمولہ شہد اور کیلے کا میں آب تک پہنچا رہا ہوں یہ بڑا ہی طاقتور اور پاورفل فارمولہ ہے جو لوگ اپنا وزن نہیں بڑھانا چاہتے ہیں یعنی کہ جن کا وزن زیادہ ہے تو وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں یہ فارمولہ مردانا طاقت اور جسمانا طاقت دونوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدے مند اور کارگر ثابت ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صحت نہیں بن رہی ہے ان کی صحت بنائے گا وزن بڑھانے میں فائدہ کرے گا جن عورتوں کے پستان یعنی کہ ان کا سینہ وقت سے پہلے ڈھیلا ہو جاتا ہے لٹک جاتا ہے تو وہ عورتیں بھی اس کو استعمال کریں ان کو بھی یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کا خاص کام یہ ہے کہ ہم بستری کرنے کی جو انرجی ہوتی ہے جو بوڑی میں کمزوری آ جاتی ہے اس کو یہ بہت جلد پورا کرے گا ہم بستری کرنے کے لئے دل نہیں کرتا ہے منی بہت زیادہ کم نکلتی ہے ہم بستری کے بعد میں تھکاوٹ کا حساس ہوتا ہے اندر سے اچھا نہیں ہوتی ہے ہم بستری کرتے کرتے آدمی جو ہے بوجھل ہو جاتا ہے تو ان ساری باتوں سے اس کو چھٹکارہ مل جائے گا ان چیزوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ کرے گا ایک بار کریں یہ تین بار میں کمزوری کا حساس بلکل نہیں ہوگا لگتار اس فارمولے کو آپ دو مہینے استعمال کریں اور آگے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آگے بھی استعمال کریں آپ کو ایک کیلے کو کٹ کر کے ایک پاؤ دودھ میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے جب وہ گرم ہو جائے تو اگر آپ گرم گرم دودھ پینا چاہتے ہیں کیلے کو کھاتے جائیں اور دودھ پیتے جائیں گرم گرم دودھ پینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ ایک چمچ گھی ڈالیں اس میں ایک چمچ گھی ڈال کر کے گھومالیں تب اس دودھ کو پیئیں اور اگر آپ تھنڈا کر کے پینا چاہتے ہیں تو اس میں ایک چمچ شہد ڈالیں اور اس کو اچھے سے ملا کر کے پیئیں کیلہ کھالیں اور اوپر سے دودھ پی لیں دو مہینے لگتار آپ اس فارمولے کو استعمال کریں مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت دونوں بھرپور آئے گی بوڑی کی کمزوری جسمانہ اعتبار سے بھی اور مردانہ اعتبار سے بھی بلکل دور ہو جائے گی چہرے پر سرخی آئے گی بڑھاپے کے آثار ختم ہوں گے بدن میں بہت اچھی فٹنس آئے گی عورت اور مرد کوارے اور شادی شدہ دونوں لوگ ہی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہے تو بلکل کرنا ہی چاہیے ناظرین اکرام یہ ایسا فارمولہ ہے حکیموں نے لکھا ہے کہ اس کو لگتار استعمال کرنے والا اپنے اندر گھوڑے سے زیادہ طاقت محسوس کرنے لگتا ہے اب بوڑی کے اندر جتنی زیادہ طاقت ہوگی اور آدمی اپنی بیوی کو اتنا ہی زیادہ خوش رکھ سکتا ہے تو جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم دو بار کریں تین بار کریں کمزوری کا حساس بلکل نہیں ہونا چاہیے تو وہ لوگ لگتار صبح میں ناشتے میں اسی فارمولے کو استعمال کیا کریں مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریمی اسپرے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نصے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دھاتی ہے تلام کی بیماری ہے یا عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے یا بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یا بابسیر کا مرض ہے تم اس سے سمپرگ کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرامی جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے کیلے کا شہد کا اور گھی کا بتانا میرا کام کرنا آپ کے ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے ایک بات آپ اپنے زہر میں ہمیشہ رکھیں کہ یہ فارمولے انہی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو عمر کے اعتمار سے کمزور ہو گئے ہیں یا کسی کمزوری کے حساب سے کمزور ہو گئے ہیں یا وہ ٹھیک تھاک ہیں اپنے منٹریں اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں باقی جو لوگ اپنے ہاتھوں سے غلطی کر کے یا جو ہے انگلیزی گولیاں کھا کر کے بیکار ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یہ فارمولے کام تو کرتے ہیں لیکن پورا کام نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مستقل طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ